اس کو اپنا لو لوگو خبر کے سوالات حلو جائیں گے آسانی سے سنیے جواب میں نے اس لیے دے دیئے میں نے قرآن پڑھا تھا وَعَمِلْتُ بِمَا فِي جو کچھ قرآن نے کہا میں نے اس پہ عمل بھی کیا وَصَدَّقْتُ بِن میں نے اس کی تصدیق بھی کی میں نے کہہ دیا اس سے سچا کلام دنیا میں السلام علیکم دوستو توبہ کرنے والے سے ہونے والی دوسری خالتی ہے خفلت یعنی ایسی گناہوں سے خفلت جو اس کے تصور میں گناہی نہیں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال کے برابر نہیں مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں میں شمار کرتے تھے اللہ اکبر دوستو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہیں مگر دوسرے کئی گناہ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ایسے ہی باقی رہتے ہیں اور ایسے گناہوں سے اس وقت تک نجات ممکن نہیں جب تک انسان عام توبہ نہ کر لیتے کیونکہ ایسے گناہ بالخصوص ہمارے اس دور جہالت میں جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بہت کم ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے یا گناہ سمجھتے ہی نہیں وہ اندل اللہ گناہ کے کام ہے وہ بہت زیادہ ہے دوستو انشاءاللہ باقی نیشٹ ویڈیو میں بتاؤں گا